سرسا کے ٹیلی ویجن دے سارے ہی درشکانو رویندر سنگھ پنولوں ساسری اکا تلو توہاڈی سیت باوتا سین ڈاکٹر سہبا نال گالبات کریں گے اور آپ جنو بیندی ہے کہ جو دو سی اس پروگرام نو دے 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 بڑے نیج نال بیکھے کرو کیونکہ سریر نو کسے بلے بھی کوئی بماری چمبر ساتھ دی ہے سو جڑی اسی گالبات کرن جا رہے ہیں یہ ایڈوانس ٹکنالوجی ہے جڑی کہ وہ بماریاں دا جڑا آج کل پسارا ہے اس راہی جڑا کے ہوروی تضربے کار ڈاکٹر اسنو ہولی ہولی کلے کلے بیاکتی دی بماری تے نیر پر کردہ ہویا اس دا علاج کردہ ہیں نہ کہ سو پانسو جان ہیار بندے دی ایک ہی بماری نو لے کے ایک طرح دی دعائی تیار کردی جن دی ہے سو اسی گالبات کریں گے ڈاکٹر نیشہ ڈوگرا جی نال آتے ڈاکٹر صدرشن پگر جی نال جنہاں دے بارے پہلو میں جان کری دینی چاہوں دا کہ ڈاکٹر نیشہ جی پچی سال دا اکسپیریانس دا انہاں دا واک واک بماریاں دے اتے جیڑے کے جنیٹک لیول تے انہاں نے بماریاں دا علاج کیتا ہے تے اس طرح لوا اے ہیلتھ کیئر منیجمنٹ ڈگری فرم کیلیفورنیا یو ایس سے تو انہاں نے حاصل کیتی ہے اتے انہاں نے پی ایچ ڈی کیتی ہے جنیٹکس دے ادارت انڈیا دے ویچ اتے اس طرح لوا پوسٹ ڈاکٹریل ٹریننگ فرم جنیورسٹی آف مانٹریل تو انہاں نے کیتی ہے اتے سینٹیفک پابلیکیشن جیڑیاں کے بہت ساریاں اے لکھتاں انٹرنیشنل جنرلز دے ویچ لکھ چکے ہیں اس طلاب ہور بھی انہاں کافی خوبیاں ہیں انہاں دا کنیڈا دا کافی ایکسپیریانس ہے اتے ایتھے انہاں نے کافی ویدیہ پراب کیتی ہے اتے ڈاکٹر سدارشن پاگر جی جیڑے کے پاتھولوجی ان پی جی آئی چنڈگر دے ویچ ایتھے ایتھے پاتھولوجیسٹ کام کر دے رہے ہیں اتے ہون ایتھے بھی کام ایک کاریاں سو انہاں دا سی دونہ دا سواگ کر دے ہیں ڈاکٹر نیشہ ڈوگرہ جی اتے ڈاکٹر پاگ جی آپ جی دا سٹوڈیو چی نکا سواگتا تھینکیو پننو جی اور جننے بھی درشکنے اور میری پیار باری سسریہ کال نمشکار جی ڈاکٹر پاگ جی آپ جی دا سواگتا ہے پننو صاحب بہت بہت شکریہ تے سارے درشکنوں میرا پیار بارا نکا جی سسریہ کال جی ڈاکٹر نیشہ جی تو آجے تو جاننا چاہاں گے کہ جنیٹک اے ہندی کی ہے جی اس دی پہلو جانکاری پرابت کریے کہ آج کل کافی مشہور ہے کہ اس ادارت جی بماریاں دا علاج کیتا جا رہے ہیں یہ کی چیز جی جی اس طرح ہے کہ جنیٹک جی ہے یہ سٹڈی آف سائنس جی کی جینز دے ادار اپر ہے اور انہوں نے کہنے کی جننے بھی جینز ساڑی باڈی دے اندر ہی ہوندے جس طرح ہر ایک فال فروٹ دے اندر سیڈ ہوندے اس طرح ہی ساڑی باڈی دے اندر جینز ہوندے جیڈے کی پشت دار پشت سانو پیرنٹس کلوں گرینٹ پیرنٹس کلوں چلیاں دے اور چنگے کریکٹر دے نال نال بیماریاں بھی نال نال کیا رہی ہوندے سو اے جڈی سٹڈی آف جینز وید ریسپیکٹ ٹو ڈیزیز جڑی ہے او دے بارے چھے جیدہ 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 جانکاری جڑی ہے او دینا چاہوانگے کہ کس طرح بماری نہ لڑنا جڑا ہے یہ بھی ضروری ہے اور کس طرح اپنے باڈی دے سسٹم دے بارے چھے جانکاری حاصل کر کے تسی بماریاں نہ لڑ سکتے ہو اور اپنی بدیاں لائف بنا سکتے ہو سو ایس تاپاو اے ہی ہویا کہ جیدہ پہلو روایتی دوائیاں دیاں سن کے ہی جار پانسو جان پھر پانیار بندے دے کوئی لاغو فارمولا کر دیتا جاندہ سی گا یہ ہٹ کے ہے اس طرح ہے کہ ہاں جیدہ بلکل تسی درست فرمایا کیونکہ پہلے جیدہ جیدہ جانکاری جڑی سی وہ سیمٹم بیس ہوں دی سی سیمٹم بیس دے ادار پر ہی دوائیاں بنیا جاندیا سی آج کال دے ٹائم اپر جس طرح کی جانیٹک انفرمیشن مل چکی ہے اور ٹو تھوزن وان بیچ ہیومن جی نوم پروڈیکٹ جڑا فولفیل ہو گیا سی اور ہیومن جی سیکوینس جڑا پورا جنوم سیکوینس ہو گیا سی اے دا مطلب ہے کہ جین دی لینگویج ساں نو سمجھ آگئی سی اون جڑیاں دوائیاں اگے آنے والے ٹائم چے بنن گیاں دے ویل بی مور پرسنلائزد کہ ہر ایک بندلی الگ لگ جڑی ہے دوائی بنے گی ڈیپینڈس اوپان ہیس اور ہر جنوم پروفائلنگ ڈاکٹر پاک جی جاننا چاہوں گا کہ آج کال شوٹی مردے ویچی بچیاں نو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں جدو کے پہلا سماؤن دائی پنجاز سال دی عمرتوں بعد جہے روگ لاغ دیسان لیکن آج کال دل دے روگ جیڑے بہت شوٹی عمرتوں رمب ہو جاندے ہیں یہ دے کی کارنا ہے آج کال ہوندہ اس طرح ہے کہ کافی ساری چیزیں ملٹیپل فیکٹرز پہلا جس طرح تسی ٹھیکیا کہ پہلا پنجاز سال سال دی عمر بچ ہی لوگوں نے تکلیفہ ہون دیا سی خاص کرے کہ ہار دی تکلیفہ ہون دیا ہونے دکھیا گیا کہ کافی ارلی سٹیج بچ ہی ہار دی تکلیفہ بن دیا پہیانے ہار دی تکلیفہ مطلب ہی کافی سارے پیشنٹ دکھتے ہیں تی سال چالی سال پنجاز سال دی عمر بچ ہی لوگوں نے ہارڈ اٹیک باکی ہور تکلیفہ کولیسٹرول یہ سارے چیزیں بندیا پہ یہاں ہیں کیونکہ کافی سارے فیکٹرز انوال ہیں جنس دا کافی بڈا رول ہے جنس دا ماں پہ تو ملے دے ہون دے ہیں چنگے جنس ملے دے ہیں اسی ہی ہیلدی رہنے ہیں بیماری والے ملے دے ہیں بیماری ہون دیا سا نو جنہاں فیملیز بیچ جنہاں لوگوں بیچ اگر فیملی ہسٹری ہے پیرینٹس بیچ یا برادر سیسٹرز بیچ کوئی تکلیف ہے گی تو انہاں بیچ یہ لگ سکتا ہے کہ انہاں جلدی تکلیف ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک جلدی ہو سکتا ہے سو کافی سارے فیکٹر ہیں جس طرح کہ جینس میں کیا سب تو بڑا رول ہوندہ لیکن ساڑا کھانے پینے دار رول ہے ساڑی لائف سٹائل ہے ساڑا ایکٹیویٹی لیول ہے باقی ہور کیوں جیسی کم کاز کردے ہیں یہ سارے ہی فیکٹر ملکے ساڑا تکلیفہ بنادے ہیں خاص کر ہارٹ اٹیک دی تکلیف یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز انوال ہو کے ساڑا تکلیف کردے ہیں ڈرکس صاحبہ میں نوے دسو کہ جدو کسے نو اجیہ ہارٹ اٹیک دا جیڑا کے ہون دا کوئی نہ کوئی خادثہ ہے او دے بزرگا نو انہ دے پروارچوں یہ بیماری انہوں نے ملی ہے تو انہوں نے کڑے کڑے خاص کر کے گلاندہ تیان رکھنا چاہیدہ کہ اسنہوں نے اٹیک نہ ہوئے سب تو ضروری ہے کہ ہل دی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح اسی کوئی بھی اگر سانو چھوٹی تکلیف ہون دی ہے جس طرح اسی دیکھئے اسی نارمال لائف کو ہٹکے کچھ ساڑی بارڈی چینجز آندھی پہ انہوں نے سیریس لینا بہت امپورٹنٹ ہے اور اپنے اپنوں ڈیزیز فری رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساڑی ایک رسپانسیبیلٹی بن دی ہے کیونکہ زیادہ تر دیکھیا گیا ہے کہ اسی کی کرنے ہیں جس لئے کوئی تکلیف ہون دی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندہ ہے یا کلیسٹرول ہائی ہو جاندہ ہے یہاں پھر کوئی بھی ڈائیبٹیز شکار ہو جاندہ ہے تو اسی دعائی کھا کے اسی بے فکر ہو جاندہ ہے کہ that is the only ultimate لیکن یہ بھی دیکھیا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک دے چانسز انہوں جیدہ ہون دے جینا جڑے کی کس نہ کسی بیماری دے شکار ہون دے ریسرچ یہ بھی کہن دی ہے کہ جینا نو ڈائیبٹیز ہون دی ہے انہوں دے ہارٹ اٹیک انہوں دے کافی جیدہ چانسز بچ جاندہ دے سیمیلرلی اگر تو انہوں بلڈ پریشر ہائی رہندہ ہے کلیسٹرول تو اڈا ہائی ہے ڈائیبٹیز بھی ہے تو تسی جڑے ہائی رسکتے آ جاندے ہو اور جس طرح ڈاکٹر پاگتو نے کہا کہ اور بھی فیکٹر جڑے نے جس طرح تسی اگر ڈرنک کر دے ہو یا تسی ریڈ میٹ کھان دے ہو یا تسی جیدہ نان بیج کھان دے ہو تو اے جڑے نے ایڈ آن فیکٹرز ہو جاندے کہ ہائی رسکتے ہارٹ اٹیک دہ انفرمیشن جڑی ہے تسی کی ہائی رسکتے آ جاندے ہو ہائی اپنے درشکتے ہیں کہ اس پروگرام نوں صرف تسی ایس ادارت نا سوچنا کہ صرف انہ نے تو ڈائی علاج کرنا ہے انہ نے تو انہوں انہوں نے انہوں کی انفرمیشن ڈاکٹر صاحب نے دینی ہے تاں کہ تسی اپنی باڈی دا آپ ہی تیاں رکھ سکو تو اس ٹائم تے جی کرتا انہوں کوئی تکلیف ہے تو تسی انہوں نے راپتہ قیم کر سکو جیڑی جنیٹک لیول تے اے بماریاں جس طرح کے ہارٹ اٹیک ہے تسی کس طرح میر کر دے ہو کہ ایس ویکتی نو ہونا اے بماریاں تے ایس جنیٹک لیول تے تسی اصلا علاج کرو اس طرح ہوں دے اپنے صاحب کی ساڑی باڈی وچھ اگر جنیٹک انفرمیشن ناسی فائنڈوٹ کریے ساڑی باڈی چھ جینس کچھ چینجز آن دیا نے جنہوں جنہوں ناسی جنیٹک ویریشنز کہنے وہ ساڑی آن جنیٹک ویریشن جنیٹا نے وہ فائملی بچ بھی رن کر دیا نے فار اگزیمپل اگر تاڑے دادا جننو اگر ہارٹ اٹیک ہویا ہے یا انہوں ہارٹ دی کوئی تکلیف ہوئی ہے تو انہوں جنے فادر نے انہوں تے چانسز اور بات جاندے کیونکہ او ہوئی جنیٹک ویریشن سے تاڑے فادر جا آگئی ہے تو اگر انہوں ہارٹ اٹیک جان اگر ہارٹ دی کوئی تکلیف رہی ہے پھر تو انہوں زیادہ چانسز ہو جاندے نے سو جینٹک ویریشنز ہوں دیا جنہیں چینجز ان جینز ہوں دیا نے تے اسی کی کرنیاں وہ چیک کرنیاں کی کیڑی کیڑی جینٹک ویریشنز تو ہڈی باڈیچ آلڈی ہے نے اگر یہ نہیں ہے ضروری کی ایک ہارٹ دی ہی کیونکہ ہارٹ اسی ہارٹ دی کھالی انفرمیشن لئی ہے لیکن جڑے اور ملٹیپل فیکٹر جڑے آنڈے نے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جس طرح کی ہارٹ اٹیک جڑا ہے یہ تے بہت بڑی سیریس جی سیچویشن بن جاندی ہے لیکن وارنگ سائنس جڑے نے وہ فائنڈ اور کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے جس لئے ساڑی پیشنٹ آنڈے نے وہ دست دے نے کہ ساڑی آسی بلڈ پریشر دی میڈیسن لیندے پہ آنڈے جہاں سا نوڈ ڈائیپٹیز ہے جہاں سا نوڈ کلیسٹرول ہائی ہے ایسی کی کرنے ہوں نے کمپلیٹ انفرمیشن لینے ہاں کی تو آڈے فادر دی تو آڈے گرینڈ فادر دی تو آڈے مدر سائٹ دے میٹرنل سائٹ دی ان کمپلیٹ انفرمیشن لینے کے پھر ایسی دیکھنے ہاں کی تو آڈا کھانا پینا کس طرح دے ہے تسی کوئی ڈرنک کر دے ہو یا میٹ وغیرہ کنے باری کھان دے ہو مینیچر یا تسی اور کڑی کڑیاں چیز جانے جڑیاں کی اے پرابلم جڑیاں زیادہ ہو سکتی ہے سویر اور اے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کی تسی ڈائیپٹیز ہے تو کنی دیر تو ہے اگر تو آڈا ہائی بلڈ پریشر رہن دا ہے تو کنی دیر تو ہے کیونکہ کئی پیشنٹ ایسے کہن دے ہیں کہ دعائی دے کھانے دے بعد بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوندہ بلڈ پریشر بدہ ہی جاندہ ہے اس طرح ہی کہیں ڈائیپٹیز دے پیشنٹ اے بھی شکاید کر دے ہیں کہ ڈائیپٹیز جڑی زیادہ ہوندی ہے جڑی شوگر جڑی بلڈ سے زیادہ ہوندی ہے وہ دوائیاں لینڈ دے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوندی پھر انہوں نے انجیکشن سے کر دیں دے ہیں وہ دے بعد بھی کنٹرول نہیں دی سو ساری انفرمیشن لینہ بہت ضروری ہے کہ تسی اگر میڈیسن لیند دے ہو کنی ڈوزز ہے انجیکشن تے ہو یا کننے باری لیند دے ہو یا تسی بلڈ پریشر ہے یا کیڑی میڈیسن لیند دے ہو یا کننے لیند دے ہو یا انہوں نے کننے سائیڈ فیکٹس نے سو ایک پیشنٹ اگر آن دا ہے یہ بہت انپارٹنٹ ہے کہ وہ دی کمپلیٹ انفرمیشن لے لے میڈیسن دی اور دی اپنی فیملی ہسٹری دی ڈزیزیز دی کھان پان دی اور دی لائف سٹائل دی سو سارا کچھ اسی لے کے پہلے فیزیکل لیول دے ٹیسٹ کرنے ہیں پھر سیلر لیول دے ٹیسٹ کرنے ہیں پھر جنیٹک لیول دے سو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بائیو مارکرز ہوندے نے جڑے کی اے ایڈنٹیفائی کردے نے کی پریزنڈ جڑا پیشنٹ سارے کول سامنے بیٹھے ہیں وہ دا ہیلتھ سٹیٹس کی ہے انہوں جڑی بیانک بماریاں لگنے دے کنہ رسک فیکٹر ہے وہ سارا فائنڈ ڈوٹ کر کے پھر اسی نیکس سٹیپ جڑا ہوندہ پروینشنز دے لینے ہیں سو اس طرح بھی یہ ہویا کہ تسی جڑا توں بماری نو فڑ دے ہو تے بات چودہ پرمنینٹے علاج کردے ہو یہاں تے نہیں کہ جس طرح عام ہی آپاں بہت دے ہیں کہ جدو ایک واری دوائی لگی وہ مارن تاک لگی رہن دیا جی اس طرح ہے کہ جس طرح پہلے شروع دسیا ہے پہلے جڑیاں میڈیسنز بندیاں سی وہ سمٹم بیسٹ ہوں دیاں سی کیونکہ وہ سمٹم نو سپریس کر سکتے ہیں کہ بماری ختم نہیں کر سکتے ہیں جڑی یہ جینیٹک لیول دیا بنن گیاں ہلی بہت ساریاں نئی بنیاں لیکن شروعات ہو چکی ہے وہ جیدہ تو انو جڑیاں ڈیپ روٹیڈ تو آڈے پرسنل لائزڈ میڈیسنز بندیاں کہ پرسنل لیول دیا بنن گیاں جڑیاں کی مچ مور فوکسڈ ہون گیاں اور تو انو بماری جڑ تک ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیکٹر پاک جی آپ موسیلی سنیدہ کہ کسی نو ہارٹ اٹیک ہو گیا کسی نو کارڈیک ارویسٹ ہو گی انہ دا بچ کی انتر ہے ہارٹ اٹیک تے کارڈیک ارویسٹ دے بچ پرنوسا اس طرح ہوندہ ہے کہ کافی لوگوں نے پتہ نہیں کہ ہارٹ اٹیک مطلب کارڈیک ارویسٹ دے بچ فرق کی ہوندہ ہارٹ اٹیک ہوندہ ہے ہارٹ اٹیک ہوندہ ہے کہ ہارٹ دے کسی ہصے بچ جی ڈیک ہارٹ سپلائی کر دیا ناڑیاں انہا بچے ایک ناڑی دو بچے نہ بچے کھوندی 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 سپلائی کٹ ہوندی ہے سو جس پورشن ہارٹ جس پورشن نو بلڈ سپلائی کٹ مل دی ہے جی بلکل بلاک ہو گی ہے انہوں ہارٹ اٹیک بول دیا انہوں سارا ہارٹ دا مسل جلڈا ہے جنہوں نہیں مل دی پیئی اب وہ ڈیڈ ہو جاند ہے کارڈیا کریسٹ ہوند ہے کہ ہار دے الیکچکل ایکٹیوٹی ہی بلکل بنات ہو گی ہارٹ کم ہی نہیں کردہ پیار حیرت بینگو کیا بھی بیٹنگ ہے لیکن ہارٹ اٹیک ویچھ ہارٹ ویٹ کردہ پیار بہت زیادہ بری زیادہ کردہ پیار لیکن کارڈیا کریسٹ ہیچھ ہارٹ بلکل کم نہیں کردہ پیار بلکل دعظیم ہی بھی درک گیا ہے اگر امیڈیٹلی کوئی اوہ جے میزر نہیں لیتے جان اگر امرجنسی بچے نہیں جایا جائے تاں جان لے با بھی صحبت ہو سکتی ہے اگر امیڈیٹلی نہیں ریف دیتا جائے لیکن ہارٹ اٹیک بچے بھی تو انہوں نے ٹائم دے پوچھنے پیندا ایڈا کلاٹ بندے دا ہوندہ جنہیں جس کلاٹ نے بلکل بلڈ سپلائی بند کر دیتی دی ہارٹ دی اوسطیقلی جلے کلاٹ نو ڈیزالب کرنا بہت جروی ہے اگر تایم لی نہیں کیتا جائے تو اوہ ہی کلاٹ ہم دے پوچھنے پوچھنے پہ ایڈیٹلی پہ ایڈیٹلی جنہوں نے پڑسپلائی نہیں ملدی پہ اہہ ہی ڈیڈ ہو جاندہ کہہ کہ تاں کہ پرمننٹ ہی ہی ڈیڈ ہو گیا اگر حساس کیا جیڈا ہارٹ اٹیک جگہ جدا ہمیں کے لیے کلاٹ میں کیا کہ جاندہ ہوتے ہے جس اب آپ یہ پاشیڈ گیا ہے اس جین کے آنے ہوتے ہیں میرے شئوڑی قرار glands ریا ہے بے کچھوں لہر ہیں آپ تک یہes جانےٹک لیول ہے وہ وہ علاج جیڑا ہوا ساری عمر ہی کارنا پہندہ ہے تیر کی یہ جیڑا جنیٹک لیول ہے یہ دے رائیں اپنے اگاؤ ہی جے کر کے ہیں بچپندے میں چاہی جہی کوئی نہ کوئی بماری ہے وہ دے رائیں اپنے دیپ جا کے فائند آؤٹ کر کے تیر اس رائیں اپنی لائف نننن سوکھا کیتا جاہا بلکل پاننو ساہب اور ساڑے کول کافی ایسے پیشنٹس آئے بھی ہیں انہوں نے جنہوں کی کافی ویری کلوز ٹو ہارٹ اٹیک سی انہوں نے اپنے سا نو سارے ریپورٹس بھی دسیاں کہ ساڑے دیکھو انجیوگرام ہے ہنڈر پرسنٹ بلوکی جاہا ہے نائنٹی پرسنٹ بلوکی جاہا ہے یا سیونٹی پرسنٹ بلوکی جاہا ہے وہ والے پیشنٹ جیڑے کی ایک ہائی رسک تے سی وہ دے نال انہوں نے جسنا ڈائیپٹیز بھی ہے یا بلڈ پریشر بھی ہے ایک ہائی رسک گروپ تے پیشنٹ آ جانتے ہیں اے ہو جے پیشنٹ نو بہت ہی اسی سیریسلی انہوں نے ہینڈل کرنیاں بڑی کیر فول کٹنگ ایج تکنیک یوز کر کے جیڑے پریونشن پروکرام جیڑے جیڑے ویری پرسنلائز بن دینے انہوں نے چار پانچ میں اندر 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 انہوں نے اسی پیشنٹ دیاں بلوکی جیڑی سیو کھول دیتی اور انہوں نے دواروں نے ٹیسٹ کروائے بلوکی جیڑی رہ گئی سی کافی سارے پیشنٹ جیڑے نکی ہائی کلسٹرول دے سارے کلاندے نے اور ہی پوٹس لیا گیا دیکھو سارے کلسٹرول انہوں نے ہائی ہو گیا 6.5 جیس تو اپر چلا گیا انہوں نے بھی اسی تین یا چار مینے دے اندر 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 بلکول 50 to 60% جیڑا کلسٹرول دون چلا جاندہ ہے سو جیڑے سارے پریونشن پروگرام انہوں نے ڈیو کا جاندہ ہے میرے کلسٹرولدے پیشنٹم انہوں نے ہوں اسے بعد جڑھی کی اگر انہاوں نے اگرgiesی ہے، اگر انہاوں نے اچھی فشل wissen Patientم کیا اور اہ جڑھیا کی کیا قطعержلی کا مطلب اور ایہ جڑھیا کی قطع راہی جڑھیا کیا Alpha Particles are very easily diluted by the body اور یہ جڑھیا کیا گیا ہے اور جب دیشتی ہے اس طرح دی اہاں ہوجود کتی چیز فشل کیا ہوں انہاوں نے اچھی فشل Enterpriseوں کیا ہے اور اور ہائی لیویلی ویسا غلطیری سپلیمیتز بھی مولد۔ وہ ایسا کنیتا ہے۔ اور بہت ہوگا جالدی ریزلٹ آمدے۔ اور ہی بہت ہی لیمزی آمد ذہنے ہی۔ اننے ہائی رسک تائی پشنے بھی آمدھے ہیں۔ اور انہا دے ریپورت مجھے ٹھیک ہو جاندی ہیں۔ اور اسی ہی رسک کھٹ آدمی۔ اس ماں نے اس طول دا، اس نو کنی اڈیاری ساکن ریشن جدی تکنولوجی ہے۔ نینا ٹیکنالوجی بھی کہیں یہ ہے اس جانگی پر پیشنٹ اپنی چند ان کے پیشنٹ میںoh اس کیا پیشنٹ پرامنا کے لئے ہیں دوسری ہے پرونشن پرارم بھی بھی پیشنٹ فرق پی اینے دیکھنٹ پر سکتے ہیں جیڑیئے پرابلمایوں کو سرللے سرللے ریواری ریواری سکتے ہیں ڈکٹر پاک جی جہاں ایک بیماری میں ہے ہاتھ اور ہاتھ چاہے اس کی طرح ہوتے ہیں اس نے کینک جو خاص کر کے کم کرن دے سمیں کھان دے سمیں سون دے سمیں گلاندہ تیاں رکھنا چاہیدہ انجی پرنسوہ بہت جروری ہے سب تو پہلا پتہ ہونا یہ پتہ لگنا جروری ہے کہ میں نے کی کی کوئی میں کس بیماری دا میں نے جیادہ رسک ہے جس طرح ان اسی ہاتھ دی تکلیفتہ گل کر دے پہاں سو پتہ ہونا چاہیدہ کہ میں نے ہاتھ دی بیماری دا کینا رسک ہے رسک فیکٹر جس طرح کہ کوئی بلڈ پریشر ہے جس طرح پیلا دے سیا گیا کولیسٹرول ہے جہاں شوگر ہے جہاں جنہوں کوئی بیٹھے دی رہنا ہے جہاں تھوڑے اوبیسیٹی ہے جہاں جنہوں نے لائپسٹائل ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ نشے کردے ہیں یہ سارے ہی فیکٹر جنہیں بچھ ہے گے کھان پین نال بھی بڑیاں تکلیفہ ہاں بندی اینا چکل پر نو ساہب بکتر دکٹر نیشاد نے کہے جنہوں نے پین نشد这是 core' گیاں زیادہ تکلیفہں ہیاں گیاں جہاں گرینڈ پیرینٹس بچھچ ин여�دewس جہاں گیاں بھردر شاہر گیاں گیاں جہاں گرینڈ پیرینٹس من یا جنہوں نے تکلیفہ why on its causing risk movimiento enjoysim MOM وہ virus when we would be healthcare ساہیوں نے پاسít کریش دیاری تو کہ ہر رسک سے بھی طور پر اطلاق اختلاق اختلاق ہے جانتک اس سے بھی بائیو مارکر پر اختلاق رسک سے بھی حدوم ہے اسے جانتا جانتا ہوں اگر جیادے رسک ہوں جس طور پر ا teensیانیشان سارہی ہو گئی وہ وقت اسے ا مشروع ہے اجسے تول Uniqی طور پر اختلاق اختلاق رسکھ رسک سے بھی حدوم ہے تو نہ شوگر تو بچا سکتے ہیں ڈاکٹر ڈوگرال جی جیڈے تارے پروینشن پروگرام ہن انہ دا کوئی لیندھ ہندی ہے کوئی انہ دا سماہ ہندہ ہے کوئی نہ کوئی جان کر دوں گے اس بارے ضرور جی بہت امپورٹن کوششن ہے پانو جی اس طرح ہندہ ہے کہ جس طرح ہی کیا کہ جس لئے کوئی پیشنٹ آندہ ہے یہ جانہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ ڈائپٹک پیشنٹ ہے تو کنی دیر دی ڈائپٹک ڈیزیر چل دی آندہ بھی ہے جس طرح کئی انہوں نے سال دو سال دی اگر ہوئے وہ بہت چلدی ریورس ہو سکتے ہیں جنہوں نے بارہ سال دی تھارہ سال دی انہی زیادہ ہندی ہے انہوں نے ٹائم جڑا ہے ٹائم فریم صورہ بات جاندہ موسٹی جنہیں پروینشن پروگرام سارے بنایا درہیں وہ وانیر پروگرام سنے ہیں جنہوں کی اسی تین فیزیز تھی ڈیوائیڈ کیتے ہیں لیول وان لیول ٹو لیول تھری جنہیں لیول وان ہندہ ہے جس طرح پہلے فور منس تھا ہندہ ہے وہ دے ویچے جیڈیاں بھی انہوں نے تکلیفہ ہوں دیا ملٹیپل ڈیزیزز اگر انفرمیشن مل دی ہے تو کہیں پر یہ بھی دیکھیا گیا کہ ملٹیپل ڈیزیزز ہوں دیا نہیں پر جیڈی بیماری جڑ ہے وہ ایک ہی ہی ہوں دیا ہے سو یا کیڑی کیڑی سٹیپس ہیں یا اندر بارڈی کتھے کتھے بگاڑا آگیا ہے وہ ساری جڑی جان کر یہ فرسٹ فور پیریڈز ویچ ایسی کوشش کرنیاں کی انہوں آہستہ 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 سلو ڈون کریئے تھوڑے تھوڑے نارمل چلیاندیا اس تے بعد لیول ٹو ہوند ہے لیول ٹو ہوند ہے کہ انہوں مینٹینس کہنیاں جو بھی بیماری ہے جڑی یو ٹرن لے کے نارمل آئی ہے وہ دوبارہ واپس نہ جائے اور اگر ایک ڈزیز ہے تے جلدی ٹھیک ہو جاندی ہے اگر ملٹیپل ڈزیزز نہیں ایسی کتھیاں تے نہیں ایج فیکٹر بھی بہت مہتر کردہ ہے اگر تُس ہی ٹرٹی فورٹی بھیج ہو تے جلدی ٹھیک ہو جاندے اگر تُس ہی ٹھٹی جو سیمٹی جو تے انہیں ٹائم لگدہ ہے کیونکہ سارے باڈی دے سیسٹم نے آہستہ سا سلو ڈون ہوندے اور جڑی کے ہی واری اینا ایفیکٹیو نہیں ہوندہ سو ایج جڑی ہے ایج آف پیشنٹ ایس ایمپورٹنٹ اور دوسرا ہے کہ ایک ڈزیز ہے جا ملٹیپل ڈزیزز نہیں ملٹیپل ہے تے ٹائم لگدہ پورا پروگرام جاں ایر دہ ہے اندر اندر ایسی جڑیاں بھی ملٹیپل پرابلمز نے انہوں نے کوشش کرنیا کی نارمل لیول تے لیا انتا جائے اور اس کے بعد مینجمنٹ ہون دیا جڑی لانسٹ تری منٹس ہون دینے مینجمنٹ کہ جیڑے بھی جینس تو آڑے آہستہ آہستہ سی نارمل لیاں دینے ایکسپریسیو سٹیج کو نارمل لیاں دینے وہ دوبارہ ایکسپریس نہ ہون وہ سائلینٹ تے سائلینٹ ہی رہن سو اس کر کے کئی باری کئی سیچویشن سے ایسے ایسے جیادہ ٹائم بھی لگ سکتا اگر ایج زیادہ ہے تے بٹ موسٹ نیاں سے دیکھے ایکسپریس ہون دینے کافی جیڑے جینس تو سارے سپریس سے نارمل لیول چے آ جانتے ہیں اور جیڑے فیزیکل لیول چے دیکھئے جیڑیاں ریپورٹس ہون بھی آہستہ سا نارمل آ جانتے ہیں اور پرسن فیل ہیپی اور پتہ بھی لگ دا ہے کہ میں ٹھیک گوڈ فیلنگ آنتی پہ ہی ہے سو ڈرک سوابے کیا جا سادہ کہ ایک پرمننٹ علاج ایدی رائیں پوسیبل ہے ہاں اسی علاج نہیں ہے نا نو کہنے اسی ریورس کہنے ہیں جیڑے بھی جینس ایکسپریس ہوئے سلولی سلولی نارمل لیول تے آ جانتے ہیں کیونکہ جیڑے ڈیزیز ہے نا ایک بیماری جیڑی ہے ایک کنڈیشن کہنے ہیں کوئی بھی دیکھا گیا کہ کوئی بھی بورڈر لائن ہون دا شوگر دا بورڈر لائن ہے ایتے پراغرس فیز آف ڈیزیز ہے کوئی بھی ڈیزیز ہے ایک سٹیپ شروع ہون دی ہے آہستہ آہستہ پراغرس کر کے کوئی بورڈر فیل دی جانتی ہے انہوں آہستہ آہستہ سلولی 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 تے نارمل لیول تے لے آنا اور خاص کر پڑھنے یہ بہت امپارٹنٹ ہے کی تُسی جڑے ڈوز اینڈ ڈونٹ بنایے دیں پرسنل لیول دیں کیڑی چیزیں تُسی کرنیاں نہیں کیڑی نہیں کرنیاں جنہی دیر تُسی اس پروگرام چے رہن دے ہو تے بہت ہاتھ دکھ بیماری توں موڑکے نہیں ہوئے گی جے کار ہائی رسک دے چلے گیا تے ہولی ہولی تُسی دبارہ لیول تے لے کے آنا جتھے کہ بیماری نئی سی شریر لگی تے پھر اس تا الاج انہاں بیاکتیاں جیڑا کہ اپنا پوجن اپنی ایکسرسائز ٹھوسائی موڑکے ایکسرے ٹھوسائی ام کس سی چون، ۚ ملدburgو نوڑ نوڑب خوبصورہ خوبصورة نوڑب خوبصورہ مالکہ این نوڑ Area اور اپنا اکٹیویٹی ہے جو بھی چیزانے وہ تسی مینٹین رکھو تو یو کن ستے ہل دی فر دی ریسٹ آف یور لائف ڈاکٹر پاک جی جدو ہون تہاڈے کولوں کوئی علاج کرو ہوندہ ہے جیڈین ڈاکٹرز والوں رکمنڈیڈ میڈیسن ہوندہ ہیں انہوں نے اسے پرکار بنای رکھنا ہوندہ ہے جہاں پھر تسی اپنے والوں بھی کوئی رکمنڈ کر دے انہوں پرنیو ساحب ایک دکٹرز نے جس طرحhi علاوپیت کی میڈیسن دندہ ہیں اگر آپ سپوز کوئی ہاتھتا پیشنٹ آنا تے ہوں دوائیاں لندہ ہیں جگتم کوئی بند نہیں کرواندہے اسے ساژی 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 پرشنٹ ٹھیک ہوندے ہیں ساژی اپنے پروگرام زندان ٹھیک ہوندے ہیں پیشیزیں بس الكثير من اللی مجھ battling کی ناد راستی۔ طرحitیںab ا cosine براد چکارتے والاگ است. وج آخری صدا دیکھانے们 کا پیشیزیں اس کا پیشیز لیا ستا کر psychologists اور کیونک نے دکٹر درستان کی جنگیو اپنی دکٹر دی دوائینا 3 حیث دہیر پر کوشک دکٹر مجھے کشید لیکن جس طرح جس طرح سے خان ویڈا دکٹر دی باری نینا دوز کرتی ہے لیکن یہاں اربعہ ان رسول سابق ہے جنگیو جب کچھ رسول اس کے ساتھ لوگ ساہنو سما آگیا نہیں دیندہ ڈاکٹر صاحب میں اپنے درشکانوں دسنا چاہنا کہ ڈاکٹر نشہ دوگرہ تے ڈاکٹر صدرشن پاگر جی جیڑے کے جنیٹک لیول تے جیڑے علاج کار دے ہن پاک کہ بہت ہی ایڈوینس جس نو اپنے نینو ٹکنولوجی کے اندیاں اس لیول تے جا کے اہے کے سی بھی بماری دا علاج کار دے ہن سو اسینہ دہ تانواد کر دے ہن کہ انہیں اس پردر تے جیڑے آپ جینا جانکاری سمجھی کی تی جیڑے کے اون والا سما ہے سو جس طرح ڈاکٹر جی نے دستا ہے کہ اون والی ٹائم تے کلے کلے ویکتی دے لئی ای دوائیاں کام کریا کرنیاں لیکن اس تا لیول جیڑا جنیٹک لیول ہوئے گا پاک کہ کلے کلے ویکتی دی بماری نو مڈ تو پکڑ کے اس تا علاج کتا جائے کرے گا سو ایک بلکلو ایڈوائنس ہے تسی اس ایڈوائنس ٹکنولوجی دا فیدہ لینا چاہوں دے جے کارتان کو یہ جہی پانکر بماری لگی ہے تے جرور تسی انہیں راپتہ کائم کرنا اور اسی ڈاکٹر صاحب آپ جیدہ بہت تانواد کر دیں ڈاکٹر نیشہ ڈاکرہ جی آتے ڈاکٹر صدارشن پاگن جی آتے ڈاکٹر صاحب آپ جیدہ بماری ہاں ڈاکٹر صاحب آپ جیدہ بہت تانواد کریں بہت تانواد بہت تانواد بہت تانواد ڈاکٹر صاحب آپ جیدہ بہت تانواد